بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایریٹیبل باول سنڈروم کے بارے میں جس کو ہم شوٹ میں آئی بی ایس بھی بولتے ہیں اس کو میوکس کولائٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو ایریٹیبل کولون بھی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ لارج انڈسٹائن سے لیٹی ڈیزیز ہے یعنی بڑی آنٹ سے متعلقی بیماری ہے تو آج اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کی علامات اس کی وجوہات کیا ہیں یا اگر آپ کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ کون سی ہومیپیتک میڈیسنز یوز کر کے اسی ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اسی ڈیزیز سے متعلق کچھ انفرمیشن دوں کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے یعنی اگر سو لوگ ہیں تو ان میں پندرہ سے بیس لوگوں میں یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے تو اگر ایج فیکٹر کی بات کی جائے تو یہ چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے تو ان میں بھی یہ زیادہ تر بیماری جو فی میلز ہیں جو لیڈیز ہیں ان میں دیکھنے کوئی ملتی ہے یعنی فی میلز میں یہ ڈیزیز زیادہ کومن ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ایریٹیبل باول سنڈروم ہوتی کیا ہے دوستو اس میں تین ورڈز ہیں ایک ایریٹیبل دوسرا باول تیسرا سنڈروم تو اس میں ایریٹیبل کا کیا مطلب ہے تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کوئی بھی ایسی کام جس میں آپ کو پروپر طریقے سے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اگر مثال دوں تو مثال کے طور پر آپ کے قریب کوئی ایسی انسان ہے جس کے موڈ کی جس کی مزاج کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کبھی بھی اگر مثال کے طور پر وہ ایک پل میں غصے میں ہے تو دوسرے پل میں اس کا غصہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی اس کا موڈ اچانک سے تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں ایریٹیبل یعنی آپ کو جس کام میں پروپر سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے باول باول کا مطلب ہے لارج انڈیسٹائن یعنی بڑی آن تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے ڈیسیز میں یعنی اگر آپ کو یہ ڈیسیز ہے تو اس میں آپ کی جو بڑی آن ہے اس کا فنکشن جو ہے دور ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے اس کا کام ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی جو بڑی آن ہے وہ ایریٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو اس پوری سیچویشن کو بوڈی میں کیسے کام کرتی ہے تو دوستو ہم جو بھی کھانا پینا جو ہمارے موں میں جاتا ہے وہ موں کے ذریعے سے خوراک کے نالی کے ذریعے سے ہمارے سٹومک میں جاتا ہے سٹومک کے بعد یہ ہماری چھوٹی آن میں آتا ہے چھوٹی آن کے بعد پھر یہ آخر میں ہماری بڑی آن میں جاتا ہے تو جب یہ کھانا ہماری بڑی آن میں جاتا ہے تو دوستو اس میں جو پانی ہوتا ہے جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یعنی منرلز ویٹامنز یا پرٹین ہوتی ہیں جو بڑی آنٹھ ہے اس کھانے میں سے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور جو اچھے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو ہماری بوڈی کے لیے فائدہ منت ہیں اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور واپس ہماری بوڈی میں بھیج جاتی ہے بلیٹ کے ذریعے سے تو اس میں جو باقی بچنے والا جو غیر ضروری کھانا ہوتا ہے جو ہماری بوڈی کے لیے نقصان جو ہوتا ہے اس کو یہ ہماری بوڈی سے باہر نکال جاتی ہے لیکن دوستو یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے دوستو ہماری جو بڑی آنٹھ ہے اس میں فلیکسیبیلٹی پائی جاتی ہے یہ فلیکسیبیل ہوتی ہے اور اسی فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے یہ سکڑتی اور پھیلتی ہے تو اس کی سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے جو کھانا ہے وہ آگے موف کرتا ہے تو اسی مومنٹ کی وجہ سے جو کھانا آپ کی بڑی آنٹھ میں موجود ہے وہ آگے کی طرف موف کرے گا اور اسی طرح موف کرتا ہوا یہ ہماری بوڈی سے باہر نکل جائے گا تو دوستو یہ مین فنکشن ہے ہماری بڑی آنٹھ کا لیکن جب آپ کو ایریٹیبل باؤل سنڈروم یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو آپ کی بڑی آنٹھ میں کیا تبدیلی دیکھنے کی ملے گی تو اس میں جو بڑی آنٹھ کی مومنٹ ہے اور پھیلتی ہے اور بعض اوقات بہت آجتہ سے سکڑتی اور پھیلتی ہے لیکن دوستو جب یہ بڑی آنٹھ بہت تیزی سے سکڑے گی اور پھیلے گی تو پھر آپ کی بڑی آنٹھ میں جو کھانا موجود ہے آپ کی بڑی آنٹھ اس کھانے میں سے پروپر طریقے سے پانی کو جذب نہیں کر سکے گی اور پھر آپ کو جو سٹول پاس ہوگا وہ بہت پتلا گا کیونکہ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ڈائریہ بولتے ہیں یعنی جب آپ کو ڈائریہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کی جو بڑی آنٹھ ہے اس کی مومنٹ تیز ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جب آپ کی بڑی آنٹھ کے مومنٹ بہت سلو ہوتی ہے یعنی یہ بہت سلو سکرزی اور پھیلتی ہے تو اس کنڈیشن میں جو آپ کی بڑی آنٹھ میں کھانا موجود ہے اس میں سے سارا کا سارا پانی یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور وہ سٹولد ہے وہ کھانا وہ بلکل خوشکو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں کبز ہے تو دوستو اسی ڈیز میں یعنی ایریٹیبل باول سنڈروم میں آپ کو بعض وقت آپ کو کبز ہوگی اور بعض وقت یہ دونوں ایک ساتھ ہوگی یعنی پہلے دن آپ کو کبز ہے دوسرے دن آپ کو دائریہ ہوگا تو اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایریٹیبل باول سنڈروم یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی بوڈی کے اندر کس طرح کی علامات دیکھنے کی ملیں گی تو دوستو اس میں جو سب سے پہلے سمٹم ہے وہ ہے پیٹ درد یعنی آپ کو پیٹ میں نیچے کی طرف لور ایبڈومن میں بہت زیادہ درد ہوگا اور بعض اوقات یہ درد اتنا شدید ہوگا کہ آپ برداش نہیں کر سکیں گے اور آپ فوراں زمین بھی لیٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کو داریا ہو جاتا ہے یعنی داریا کیوں ہوتا ہے آپ کی جو بڑی آنٹ ہے اس کی مومنٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کو داریا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی جب آپ کی بڑی آنٹ کی مومنٹ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے تو پھر آپ کو قبض ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو قبض اور داریا ایک ساتھ ہوتی ہے یعنی اگر پہلے دن آپ کو داریا ہے تو دوسرے دن آپ کو قبض ہوگی تو یہ جو قبض ہیں یہ ڈاریا ہے اس کی آلٹریشن ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈائیجسٹیف سسٹم ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بڑی آنٹ ہے وہ کھانے میں سے ٹھیک طریقے سے نیوٹرنس کو پانی کو جذب نہیں کر پا رہی تو آپ میں جو ہے وہ تھکاوٹ کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انیمیا یعنی آپ نے بلٹ کی کیمی ہو جائے گی اور آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کریں گے تو دوستو یہ کچھ علامات ہیں جو ایریٹیبل باولی سنڈروم کی صورت میں آپ کی بوڑی میں دیکھنے کی ملیں گی اور اب بات کرتے ہیں کہ ایریٹیبل باولی سنڈروم کی وجہات کیا ہوتی ہیں تو دوستو اس کی ملٹیبل ریزنز ہوتی ہیں لیکن جو زیادہ تر وجہات دیکھنے کی ملتی ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ ہے فیر یعنی ڈار یعنی اگر آپ کے مانڈ میں کوئی ڈار ہے وہ چاہے اپنے فیوچر کو لے کے بھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو لے کے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا جو ہیڈن فیر ہے تو آپ کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے کیونکہ ہیڈن فیر جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے ایریٹیبل باول سنڈروم کی اور اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے وہ ہر سٹریس یعنی اگر آپ ایک لمبی عرصے سے کسی منٹل سٹریس میں مقتلہ ہیں تو تب بھی آپ کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اور دوستو اگر آپ کو سٹریس ہوگا آپ کو فیر ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کو نیند کم آئے گی تو اگر نیند کم آئے گی تو دوستو نیند کم آنے کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے آپ کی بڑی آنگ پر اور اس کے علاوہ آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں یعنی جو کھانے پیجنے کی آدات ہیں آپ مثال کے دور پر ناشتہ ٹائم پر نہیں کرتے لانچہ ٹائم پر نہیں کرتے ڈینر ٹائم پر نہیں کرتے تو پھر اس سے ڈیسٹرمنٹ کی وجہ سے آپ کی جو بڑی آنگ ہے اس کی جو مومنٹ ہے وہ ڈیسٹرمنٹ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کچھ وجہات ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ کونسی ہومیپیتری میڈیسن یوز کر کے اسی ڈیزیز کو مکمل دور پر ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے سیلفر 200 دوستو اس میڈیسن کے ایٹیبل باؤل سنڈروم میں بہت اچھی ریزرٹ دیکھنے کے ملتی ہیں اور جو سیکنڈ نمبر پر میڈیسن ہے وہ ہے لائک پورڈیوم 200 اس میڈیسن کے بھی ایٹیبل باؤل سنڈروم میں بہت اچھی ریزرٹ ملتی ہیں اور جو تیسے نمبر پر ہومیپیتری میڈیسن ہے وہ ہے ایلوئی 30 تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے باثروم جانے کی تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو دوستو ایلوئی 30 بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے ایلو مینا 30 تو اگر آپ کو بہت شدید قسم کی قبض ہے تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے تو دوستو یہ کچھ ہومیپیتری میڈیسن تھیں جو ایلوی باؤل سنڈروم میں بہت اچھی ریزرٹس دیتی ہیں لیکن دوستو یار دکھیں کہ یہ میڈیسن آپ ہمیشہ اپنے ہومیپیتھک ڈاکٹر کی گارڈیس میں یوز کریں کیونکہ بیسٹ ٹیٹمنٹ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے ہومیپیتھک ڈاکٹر کی گارڈیس میں لیتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایلوی باؤل سنڈروم کیا ہوتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں اور ہم کیسے اور کون سی ہومیپیتھک میڈیسنز یوز کر کے اسی ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ